ڈیسے گی کے اتنے زیادہ ڈبے آپ کو اس ایک جگہ دور میں ملیں گے وہ ہے جیلا فوڈ پوائنٹ اور آج ہم ان کے پاس آئے ہیں سہری کرنے آج ماشاء اللہ سے کماری محل چھٹی سہری ہے اور جیلا کے پاس فیسٹ ہے میں ہوں سہری کرنے اور جب گیاں ہونا اتنا راشتہ اتنا راشتہ آپ ویڈیو میں دیکھیں بے انتہائی ان کے پاس راشتہ اور باقی کھانے میں ان کے پاس جو ہے وہ سہری میں کوفتے بنے ہوئے تو آپ یہ دیکھیں کتنی زیادہ کونٹی میں کوفتے ہیں بیس میں آپ کو دیسی گی کا پتیلہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور وہ دیج کا دیکھیں کتنا بھرا ہے اور ایک ہی دیج کے بھی تین دن ورکر لگے ہوئے ہیں اور نون سٹوپ ان کا کام ماشرہ سے چل رہا ہے سین کا یہ ہے کہ ڈائیسو روپیہ ٹو فٹی پر ہیڈ ہے ٹو فٹی پر ڈیل ہے جس کے اندر آپ کو یہ دو نان دو کوفتے ایک سپیشل رائٹہ دیتے ہیں اور ان کی بیٹرین کی جگہ ہے اگر آپ نے بیٹھ کے کھانا ہے تو تیسر پر آپ کو ٹھرٹی ڈیپیس پرس پرسنٹ ایکسٹر چارج ہوں گے اس کے علاوہ کوئی ایکسٹر چارج اس نہیں یہ دے رہے اور باقی اس کو لیکیشن جو ہے وہ آپ کو میں چاہیے ڈسکریشن میں دے دوں گا لیں وہ اپن کریں اور پہنچے جھیلا فوٹ پوائنٹ پر باقی اس کا جو ہے رائیتہ آپ چیک کریں بڑا ہے باقی انہوں نے پیک شیک بھی کر دی ہوئے جنہوں نے گھر لے کے جانا ہوں ٹیک وے ہو پارسل میں کروانا ہوں وہ پھر گھر لے جاتے ہیں تو واقعی آپ ان پر رش رش دیکھیں ان کا کتنا رش ہے یہ بھی سارے بیچارے انتظار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور جا کے جہاں وہ اس کو انجوائے کریں باقی میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ ان کے پاس جو ہیں نا گیارہ اور بارہ کے بیج آجیں اس سے ادھا لیڈ کر رہی کریں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ جی ہے وہ کہتے ہیں زلالت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ بے انتہار رش ہوتا ہے ان کے پاس اور میں تو یار ساڑھے بارہ بجی آ کے پچھتا ہوں لیکن آپ گیارہ یا بارہ کے بیچائیں گے نا تو اسی سین ہوگا تو یہ ان کی ڈیل آگی ہے جس اندر آپ کو دو رائیتے چار نان اور چار کوفتے میں اتنا رش ہونے کی وجہ سے جو ہیں نا ویڈیو بنانے بنانے میں بہت دکت میں نے آئی کیونکہ وائس تو وہاں پہ ریکوڈ ہوئی ہی نہیں سی ترکے سے کلپس تو میں نے بنا لی لیکن وائس ریکوڈ نہیں ہوئی تو اس ویڈیو کی دو اوریجنل وائس ہے وہ تو اب بہت ہی دھیمی سی تھی تو بس میں اس کے وائس آور کر رہا رہا ہوں اور تو بھی اونس تو بھی اونس بہت ہی مجھے گا ٹیس تھا اس آلویس کیونکہ جو کوفتے جو ہیں وہ میرے فیوریٹ ہیں کہ اب تک میں نے کوفتی اور کبابی ٹریک ہی ہیں میرے کوشش تھی مکنی ہانڈی میں ٹریک کروں وہ دن میرا پلان تھا یہاں پہ مکنی ہانڈی آنے کا وہ دن نمران خان کا جلسہ یا جیلا خود بھی نہیں آیا تھا تو میں خلال چوتھی یا پانسی سہری تھی اس کے علاوہ اسین جی ہے کہ آپ کو نہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج اس نے بنانا کیا ہے ہر دن آپ جاتے ہو آپ کو سرپرائز ملتا ہے کہ اچھا چنے ہیں آج کفتے ہیں آج فلاں ہیں آج فلاں باقی ٹیسٹ بہت ہی مجھے گا لیکن میں نے اس کا نا مکنی ہانڈی ضرور کور کرنا ہے باقی آپ اس کا کوفتوں کا سین تو بہت ہی لا جواب تھا اور ادھر جھیلا واقعی کر جاتا ہے خیڑ کیونکہ جو اس کا جو رائتے ہیں نا یار میں تو فین اس کے رائتے کا یا مطلب بھائیسوں مستان رائتہ کون دیتا یار مطلب لوگ پانی پانی جی ہے نا مطلب نیرہ پانی آپ کو رائتہ دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جو لوگ تھوڑا نا تھیک ہو جائے لیکن اس کے لئے آپ کو اتنی مل رہی ہیں بہت ہی مزدگا ٹیسٹ ہے باقی یہ ان کی آپ سین دیکھ سکتے ہیں ابھی تو یہ بہت تھوڑی سینگ ہے پیچھے جارا نا لیڈیز بیٹھ ہی ہیں تو میں ان کا وہ ریکورنگ کر پا رہا ہوں باقی ساتھ میں میرے دو عدد بھائی بیٹھے ہیں تو ان کا میں آج خاص خاص پر کینس کی لئے کیا ہوں کہ میں جیلا سروح رہا نا ابھی ان کا ریویو بھی دکھا تھا اچھا لگا نا ڈانیال بھائی آپ کا کہیں گے اچھا ہے 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 تو گائز فیلن ریویو کی طرف آتے ہیں تو وہ تو ٹین آف ٹین نہیں ہونا ہے مرشا کی طرح لیکن سینج یہ ہے کہ آگے اس کا جو ہے وہ مکھنی آنڈی میں نے کور کرنی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں اس کی ویڈیو آپ کو ملے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے ساتھ ملے کے بیل ایکن پر کلک کرتا ہے تاکہ میں وہ ویڈیو دالوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹفیکشن آپ ہو جائیں تو بھائی کو سپورٹ کرو اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ